شکریہ جناب سپیگر صاحب پانکی عوام کو درپیش مشکلات کا خاتمہ ممکن ہو سکے جی قرارداد نمبر اٹھاسی پیش ہوئی اس کی فیزمیلٹی پہ تینکی جناب سپیکر صاحب جناب سپیکر صاحب معاشقل تحصیل معاشقل جسٹرک واشق کا سب سے بڑا تحصیل ہے ایران بارڈر پہ ہے ستر ازار اسی ازار آبادی ہے اس کے ابھی کچھ مہینہ پہلے جناب سپیکر صاحب بلوشتان کے مختلف ڈسٹرک میں تحصیل یونین کونسل کے تحصیل ہو گئے وہاں میں نوٹفیکیشن بھی ہو گئے مگر سوائے معاشقل کے میں نے حالانکہ منسٹر صاحب کو بھی آج منسٹر یہاں پہ بیٹھا نہیں ہے سردار صالح بوتا نے اسے بھی لکھ کے دیا اور سیکرٹری سے بھی ملاقات بھی میں نے کیا میں نے کہا کہ آپ تمام ڈسٹرکوں میں اور یونین کونسل کو آپ تحصیل کا درجہ دے رہے ہیں آپ نے میرا ڈسٹرک جو تحصیل معاشقل ہے اسے تحصیل کا کیوں درجہ نہیں دے رہے ہیں آخر کیا وجہ ہے وہاں پہ آبادی جناب سپیکر صاحب ستر ازار آبادی ہے آلانکہ آپ اندازہ لگے ہیں یہ ایک یونین میں یونین میں کیا ہو سکتا ہے یونین کا فنڈ آپ دیکھیں وہاں پہ سیوریج کا نظام وہاں پہ اس کے فنڈ اگر یونین ناظم اگر ہو جائے یا چھیرمین ہو جائے اس کے سالانہ یا دس لاکھ ہے یا پندرہ لاکھ ہے اسے جب تحصیل یا ٹھون ہو جائے معاشقل میں ستر ازار آبادی کا اس کے بجٹ بھی ہو جائیں گے اس کے روڈ اس کے سیوریج اس کے سٹیلائٹ اس کے اور مسئلے مسائل بازار کے ال ہو جائیں گے جناب سپیکر صاحب اس تحصیل کو میں میرے سارے معززین میرے دوست اور میرے کلی سارے بیٹے ہیں میں اس ایوان سے پرزور اپیر کرتا ہوں کہ اس کو تحصیل کا درجہ دیا جائے اور فورن اس کے نوٹفیکیشن چیپ سیکٹری ہے سی ایم بلوچستان ہے اس معاشقل کو تحصیل کا درجہ دیا جائے جناب سپیکر صاحب یہ رہاں بارڈر کے آگ جناب سپیکر صاحب بارڈر پہ ہیں وہاں پہ بارڈر میں ایک ایک چھوٹا سا شہر ہے وہاں پہ جال کے اس کے لیٹیں اس کے فیسلیٹیز نظر آتے ہیں مگر میرا تحصیل پاکستان کی سرزمین ہے میں بھی یہی کہتا ہوں کہ اس کی بھی اسی طرح ترقی ہو جائے اس کی بھی لیٹیں یعران ممسائے ممالک وہ بھی دیکھیں کہ واقعی ایک تحصیل ہے ایک پاکستان کا ایک بڑا تحصیل ہے آبادی کی حوالے سے اور اس عوام کا حق ہے جناب سپیکر صاحب بارڈر پہ بیٹھے ہیں یہ معیب وطن ہے اس وطن کیلئے اس ملک کیلئے اس سرزمین کیلئے اس اسٹیٹ کیلئے اس ماشقل کی عوام نے قربانی دیا ہوا ہے جناب سپیکر صاحب میرا قرار دا دیا جاتا ہے جی شکریہ جی سردر کے طرح صاحب ان کی جائز بات ہے یہ عوامی نمائندے ہم ان کی قدر کرتے ہیں خاص کر واشق کا جہاں ذکر آتا ہے دل باغ و بہار ہو جاتا ہے پاس ہو جائے پھر اس پہ لاتے نا ابت میں نہیں ہے آیا قرار دا نمبر اٹھاسی کو منظور کیا جائے جی جی منسٹر فانس سپیکر سب سے پہلے تو زابط صاحب نے جو قرار دا پیش کی ہے اس کی میں حمایت کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی جو ہے اچھی قرار دا پیش کی ہے جی راب سپیکر دوسری بات یہ ہے کہ جب لوکل گورنمنٹ الیکشن آراؤنس ہوئے الیکشن کمیشن نے اس وقت کیے تھے اور بلوچستان واحد صوبہ ہے جس نے اپنے لوکل گورنمنٹ الیکشن سب سے پہلے کرایا تھے اور جو پچھلے الیکشن ہوئے تھے وہ پرانی 99 کی سنسز کے مطابق ہوئے تھے جب ان کا لوکل گورنمنٹ کا جو ٹینیور پورا ہوا تو حکومت بلوچستان نے یہ موقف رکھا کہ چونکہ آپ نئے سنسز ہو گئے ہیں اور ہمیں ڈیلیمیٹیشن کی ضرورت ہے وہ آئینی جو ہے وہ ایک ضرورت بھی ہے تو برائے مہربانیوں میں ڈیلیمیٹیشن کرنیاں دیا جائے اب ایک کانسٹویشنل ایک قدگا ناگے کے جہاں پہ وان ترٹی کوئی نوے دنوں میں شاید آگے پیچھے میں صحیح میرا ذہن میں نہیں آ رہا ہے اس میں جو ہے الیکشن کمیشن الیکشن کرانے ہوتے ہیں جب الیکشن کمیشن اور لوکل گورنمنٹ کا ایکٹ جو ہے وہ کانٹرڈکٹ کریں تو کانسٹویشن میں ہے کہ وہ لوکل گورنمنٹ کا جو ایکٹ ہے وہ الیکشن کمیشن کا ایکٹ ہے وہ رول کرے گی تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت بلوچستان نے جو ہے کوٹ میں اپیل کی کہ ہمیں اس پر ریلیف دیا جائے اور ہمارا خیال یہ تھا چونکہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ جتنے بھی ہمارے قصبے ہیں اب وہ شہروں کی جو ہے شکل اختیار کر چکے ہیں آبادی بڑھ گئی ہے تقریباً ڈبل ہو گئی ہے اور بہت سی اینڈ کونسلیں ان کو منصور کمیٹی کا درجہ ملنا چاہیے بہت سی منصور کمیٹی آپ اس کی حمایت کرتے ہیں جہاں پہ ان کو کورپرشن کا درجہ میں چاہیے اور پچھلے دنوں کیبیرنڈ نے ایک ایجنڈا جو ہے منظور کیا تھا اور ایک سب کمیٹی بنائی تھی سلیم کورسل صاحب کی سرپرائی میں کہ جو بھی انتجامی جو کمیشنز ہیں وہ بھی بنائیں گے تو میرا جو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جذاب تریقی صاحب نے جو قرارداد پیش کیے وہ بڑی اچھے قرارداد ہے وائبل ہے اور ہم اس کی جو حمایت کرتے ہیں آیا قرارداد نمبر ایٹی ایٹ کو منظور کیا جائے قرارداد کو متفقہ طور پر منظور کیا گیا موسیقی